تو میرے چینل ارننگ این لرننگ ہب میں آپ لوگ کو شامدیل دوستو بڑی ایک زبردست ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہو ٹھیک ہے بعض لوگ جو ہے اس سے بڑے سے فائدہ اٹھائیں گا ٹھیک ہے میں ویٹنگ لس میں جتنے بندے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست موقع ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اسی گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگ اسی طرح ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہے تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو فل دیکھنی ہے یہ وزارتِ مصحبی امور و بین اللہ مصحبی ہماہنگی حکومت پاکستان کی طرف سے ہے یہاں پر لکھا ہے سرکاری ہائی سکین کی آزمین متوجہ ہو لیکن جو لوگ ویٹنگ لسٹ میں ہے وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ایک بھی جو ہے مس نہیں کرنا ٹھیک ہے سیکنڈ آپ لوگوں نے فورا ویڈیو دیکھنا ہے میں نے آپ لوگ کو ایک خوشخبری دینی ہے آہر میں سعودی رب کی طرف سے بیشتر لازمی حج واجبات کی تفصیل فراہم کر دی گئی تاہم کچھ تفصیلات ابھی آنا باغی ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ ڈیٹا پاکستان کو فراہم کر دی گئی ہے اور کچھ پاکستان نے سعودی ریبیا کو دی ہے لیکن دونوں جانب جو ہے کچھ ڈیٹا ابھی آہ ان کی ایکسچینج باقی ہے لہٰذا اب تک کی پراہم کردہ تفصیلات کے مطابق سرکاری حج سکیم دوازر بیس کا متوقع فیکج آہ علاوہ ٹوکن کی آہ درجہ زیل ہوگا ٹھیک ہے یہ دو زون میں پاکستان کو تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو جنوبی زون میں کراچی کوئٹا اور سکر ہے اور شمالی زون میں اسلام آباد لاہور پشاہ اور ملتان پسلابادی سیالکورٹ اور رحیم یارحان ہے ٹھیک ہے جو جنوبی زون ہیں جو جنوبی زون کے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ جو جب جائیں گے آہ حج کیلئے تو بغیر قربانی کی انہوں نے جمع کرنی ہے سات لاکھ پنتالیس آزار نو سو ستاس آزار ٹھیک ہے اگر آپ نے قربانی بہا کرنی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں کرنی ہے سرکاری طرف سے آپ نہیں کرنی ہے تو سات لاکھ اکانویں آزار تین سو سنتیس روپے آپ نے جمع کرنی ہے آپ کے ساتھ اگر نوزائدہ بچے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے تین آزار ایک سو روپے اس کی علاوہ جمع کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی ساتھ ساتھ جو ہے شمالی زون میں جو لوگ رہتے ہیں اسلامباد لاہور پشاور ملتان پر اسلامباد سے القورت رحیم یارحان کی جو لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو ہے سات لاکھ پچپنہ زار ست سترہ روپے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے جمع کرنی ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے وہاں پر قربانی کرنی ہے تو ان پیسو میں تو آٹھ لاکھ تین آزار ستسی روپے آپ نے جمع کرنی ہے اور نوزائدہ بچے جو ہے ان کی لئے چارہزار روپے آپ نے الگ جمع کرنی ہے لیکن یہ جو ہے ٹوکن کے علاوہ ہے اور پوری تفصیل بھی ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے پوری تفصیل آنے کی صورت میں آپ لوگ کو پھر ساری تفصیل میں دوں گا ٹھیک ہے موجودہ حج پیکج کے مقابلے میں حج احراجات کم ہونے کی صورت میں آزمین حج کو اضافی رقم واپس کر دی جائے گی ہم سعودی حکام کی جانب سے حدمی پیسے لے کے بعد ضرورت پڑھنے پر اعلان کے مطابق اضافی رقم جمع کرانی ہوگی قرآن دازی میں کامیاب آزمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنی مخصوص بینک برانچوں میں ٹھیک ہے جمعرات اور جمعہ کو ستی چبیس اور ستائیس مای دوہزار بائیس کو اپنی پیسے جو ہے وہ جمع کرائے باقیہ رقم باماپ اسپورٹ وکسین سٹیفیکیٹ جمع کرا کر مہر مہر والی بینک رسید ضرور لے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ چیز اگر ابھی تک ڈیٹا پورا نہیں آیا ہے آپ لوگوں کی کچھ پیسے رہتے ہیں یا حکومت کی جانب اگر کوئی پیسے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کی وہ اصابت کتاب ہو جائے گی ٹھیک ہے مقررہ تاریخ تک واجبات جمع کرانے نہ کرانے والے درخواست گزار ناکام تصور ہوں گی اور ویٹنگ لسٹ پر موجود درخواست گزار کو ترتیب وار موقع دیا جائے گا تو یہ جو ہے میں نے اصل میں یہ بات کرنی تھی کہ ویٹنگ لسٹ میں لوگوں کو ابھی تک جو ہے اور جب تک رکھا گیا ہے تو ان کی لیے یہ موقع ہے کہ ان کو واپس میریٹ لسٹ میں لائے جائے اور ان کو جو ہے سیلیکٹ کیا جائے ابھی تک کچھ اطلاعات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ 75 سال سے اوپر تھی ٹھیک ہے یا ان کے پاس سٹیفیکیٹس کی کمی تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا ٹھیک ہے یا انہوں نے پیسے جمع نہیں کرائی تھی پوری تو اس وجہ سے جو ہے بعض لوگوں کو ڈراب کر دیا گیا ہے میریٹ لسٹ اور جو ویٹنگ لسٹ میں لوگ تھی تو ان لوگوں کو ابھی تک جو ہے رکھا گیا ہے ان لوگوں کو اب سب انہوں نے سیلیکٹ کرنے ہیں حج کی لئے